مجھے پتا چلا کہ بہت جلدی کچھ دنوں کے اندر سی بی آئے منیش جی کو گرفتار کرنے والی ہے میں نے تو آپ کو تین چار مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا تو تین چار مہینے پہلے جب ان کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ منیش جی کو گرفتار کرنے والی ہیں میں نے کہا منیش نے کیا کر دیا تو میں نے بتایا ابھی کچھ کیس نہیں ہے دھوند رہے ہیں کچھ دنا رہے ہیں تو اب ہمارے دیش کے اندر ایک نیا سسٹم لاغو کیا گیا ہے پہلے یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ کس آدمی کو جیل بھیجنا ہے اور پھر اس کے خلاف ایک من گڑنک رزیخہ اس بنایا جاتا ہے اور اسے جبردستی جیل بھیجا جاتا ہے جیل سے ہمیں ڈرنی لگتا ہے ان کو لگتا ہوگا تم لوگ ساورکر کی اولاد ہو جس نے انگریجوں سے معافی مانگی تھی ہم لوگ بھگت سنگھ کے اولاد ہوں بھگت سنگھ کو اپنا دست ماندیا جس نے انگریجوں کے سامنے جھکنے سے بنا کر دیا اور پانسی پر لٹک دیا تو آخر یہ عام آدمی پارٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں ہم ہی لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں تین کاراں پہلا کاراں عام آدمی پارٹی والے کٹر ہی ماندار ہیں وہ پورے دیش کو بھروسہ ہو گیا عام آدمی پارٹی والے کٹر ہی ماندار ہیں یہ لوگ جھوٹے کیس بنا بنا کے ہمارے اوپر کیچڑ کھنکنا چاہتے ہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھو یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں جیسے ہم بھرشت ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں یہ بھی بھرشتہ چاہ رہی ہیں تو دنیا ان کے یقین نہیں پڑے ہیں تو جو مرجی کر دو سچ سچ ہوتا ہے دوسرا کاراں جب سے پنجاد میں عام آدمی پارٹی جیتی ہے پورے دیش کے اندر عام آدمی پارٹی کی آنڈھی آ رہے گیا یہ اسے روکنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی پارٹی پورے دیش کے اندر ان کی ٹکر میں کھڑی ہے تو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں تم جو مرجی کر دو عام آدمی پارٹی کو پورے دیش میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا عام آدمی پارٹی پورے دیش کے لوگوں کی امید بن چکی ہے اور تیسرا کاراں یہ کیوں ہمیرے پیچھے ہاتھ دوکے پڑے ہیں دلی کے کاموں کو روکنا چاہتے ہیں دلی کے اندر جو شاندار کام ہو رہے ہیں سنگاپور کی سرکار پورے دنیا کے میئر بلائے انہوں نے اور کیجری وال کو بلائے کہ آکے ان کو جراسہ سکھاؤ کہ آپ دلی میں کیا کام کرو اس سے بڑی گرو کی بات کیا ہو سکتی ہے دلی کے کاموں کی پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے خاص کر دلی میں ایڈوکیشن اور ہیلتھ میں بہت شاندار کام ہو رہے ہیں اسی لئے انہوں نے پہلی ہیلتھ منسٹر کو جیل میں ڈالا اور اب ایڈوکیشن منسٹر کو جیل میں ڈالا اور میں دلی کے اور دیش کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کام نہیں رکھیں گا 75 سال میں ان پارٹیوں نے مل کے دیش کو برباد کر دیا 75 سال میں کتنے دیش ہم سے آگے نہیں کلے کیوں حمارے میں کوئی کمی ہے بھارت کے لوگوں میں کوئی کمی ہے سبسہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بھارت کے لوگ ان پارٹیوں نے دبا دیا انہوں نے لوٹا ہے ان پارٹیوں نے مل کے دیش کو لوٹا ہے یہ اپنے لوٹ جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن اب دیش کھڑا ہو رہا ہے دلی سے جو یہ چنگاری نکلی ہے یہ پورے دیش میں فلیں گے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا بکوز اٹس ٹائم ہے اس کام اب دیش کھڑا ہو رہا ہے دیش جاگ رہا ہے دیش نے دیکھ لیا کہ ہو تو سکتا تھا یار اگر دلی میں ہو سکتا تو پچکٹر سال میں کیوں نہیں ہوا باقی دیش میں کیوں نہیں ہوا اب میرا دیش دنیا کا نمبر ون دیش بن کے رہے گا تو جتنے منیش سے سودیا کو جین میں ڈال لو جتنے ستندر جین کو اربند کیجریوال کو بھی ڈال لو سولی پہ چڑھا دو خوب اربند کیجریوال نکلیں گے خوب منیش سے سودیا نکلیں گے اب تو دیش آگے بڑھیں